ہمیرپور شہر میں صاف صفائی ویوستہ کو بنائے رکھنے وہاں اس کو سندر بنانے کی درشتی سے اپایوکت راکیش کمار پرجاپتی کے ساتھ ویپار منڈل کی بیٹھک آئیو جت کی گئی بیٹھک کے بعد اپایوکت نے بتایا کہ اتکمل سے نپٹنے کے لیے ہمیرپور بازار میں سڑکوں کے دونوں اور گراکوں کے لیے سموچت ستان چھوڑنے کے لیے گریل لگائی جائے گی جس سے گراکوں کو بھی پریشانی نہیں ہوگی تتھا دکاندار بھی اتکرمند نہیں کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ ہمیرپور شہر کی سندرتہ بھی برقرار رہے گی اور شہر میں پرتیک دکاندار کورا سڑک تتھا نالیوں میں فینکنے کی بجائے کورا دان میں ڈالے اس کے لیے بھی پربند کیے جا رہے ہیں اور انہیں نردیش دیئے ہیں کہ سبھی دکاندار اپنے دکانوں کے باہر لال رنگ کا کورا دان اوشیر رکھیں انہوں نے کارے کاری ادھکاری نگر پریشت کو نردیش دیتے ہوئے کہا کہ وہ شہر میں ان کورا دانوں کو ستاپید کرنے کے ستھانوں کو چیند کرے تتھا پرتیک دن کورا دان سے کورے کو سمیں پر اٹھوانا سنشت کریں اپائیوٹ نے کہا کہ شہر میں کچھ دکاندار دکانوں کی سب لیٹنگ کر رہے ہیں تتھا اپنی دکانوں کے آس پاس سڑک تتھا سرکاری بھومی پر کبجے کو بڑھاوا دے رہے ہیں ویپار منڈل کے پرتینیدیوں نے اپائیوٹ کو وشواس دلایا ہے کہ شہر میں بھوشے میں کوئی بھی دکاندار یا ریڈی فیڈی والا اس پرکار کی غلط پریکٹس نہیں کرے گا اس میں ایک بیٹھا کی گئی ہے جو ہمارے ویپار منڈل کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے جو پردان ہیں سچیو ہیں ان کے باقی میمران ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہماری ریڈی فلی والے جو گروپ ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھا کی گئی ہے اور جو فیصلہ لیا گیا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے دکاندار ہیں وہ اپنے دکانوں کے سامنے ریڈ کلر کی دسپن لگائیں اور ان کا جو گھارویج کلیکشن ہوگا وہ ایو ایم سی دوارا کیا جائے گا ساتھ ساتھ ایک اور فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو بھی دکاندار ہیں جو سب لیٹنگ کر کے اپنے دکانوں کے سامنے ریڈی فلی والوں کو جگہ دے رہے ہیں ان کو ترند سے ترند ہٹائے جائے ایسا ایو ایم سی کو آدیش دے گیا ہے اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ شہر کو بیوٹیفائی کیا جائے اور اس کڑی میں ہم نے سہیوگ مانگا ہے ویپار منڈل سے ہر دکان کے لیے تاکہ ہمیں سنیو جو دھنگ سے پتا رہے کہ کون سا وہ علاقہ ہے جو کون سا جو ایریا ہے وہ انکروچ نہیں کیا جا سکتا تو اس کے لیے ہم نے بولا اور ویپار منڈل نے بھی اس میں سہمتی دی ہے اب ہم ایو ایم سی اور پی ڈیوڈی کے مادیم سے اس کا پورا پلان تیار کریں گے